اسلام علیکم گوجرہ موٹروے پر درندگی کا ایک اور واقعہ نوکری کا جھانسہ دے کر لڑکی سے موٹروے پر اجتماعی زیادتی کی گئی مقدمہ درج کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ گوجرہ کے قریب نوکری کا جھانسہ دے کر اغوا کر کے اٹھارہ سالہ لڑکی کو موٹروے ایم فور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا دیا متاثرہ لڑکی کو ایک ملزمہ نے انٹرویو کے لیے بلایا تھا توبا ٹیکسنگ کی رہائشی اٹھارہ سالہ ایرم نیسا نے ایف آئی آر میں موقف اختیار کیا کہ اس کو موبائل پر میسیج آیا کہ آپ کی نوکری کے بارے گوجرہ میں انٹرویو ہے جب وہ انٹرویو دینے کے لیے گوجرہ پہنچی تو ملزمان حمد رحمان اور لائبہ اسے سیاہ رنگ کی گاڑی میں بٹھا کر موٹروے ایم فور پر فیصل آباد کی جانب لے گئے اور گاڑی میں ہی اٹھارہ سالہ ایرم نیسا کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بناتے رہے اور فیصل آباد انٹرچینج کے قریب پھینک کر فرار ہو گئے دوسری جانب ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ گوجرہ میں موٹروے ایم فور پر لڑکی سے اجتماعی زیادتی کے مرکزی ملزم کو گریفتار کر لیا گیا ہے گریفتار ملزم سے تفتیش جاری ہے جبکہ نامزد دیگر ملزمان کی گریفتاری کے لیے بھی کاروائی کی جا رہی ہے